اثر حاضر میں جو انسان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے پہلے تو انسان اپنی روزی روٹی سے فارغ ہو کے تو اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو وقت دیتا تھا سوشل میڈیا کیا جانے کے بعد اور خاص طور پر جو یہ سمارٹ فون آیا ہے اس کے بعد ہر بندہ اپنی دنیا میں گم ہے ہر بندے کے اپنی دنیا میں گم ہونے سے بہت سارے ہماری سوائٹی میں سائیکلوجیکل پرابلم سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو والدین ہیں ان کی ادم توجہ کی وجہ سے بچے بہت سارے نفسیاتی عوارت کا شکار ہو رہے ہیں اور جو بچے ہیں ان بیچاروں کو ڈیفرنٹ طرح سے لیبل کر دی جاتا ہے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھ سکے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے جلتہ رہا چراک بسکلی جو ایسے ہی والدین ہیں جن کے بچے نفسیاتی عوارت کا شکار ہو رہے ہیں اور جو اپنے بچوں کی پڑھائی سے بڑی حد تک مایوس بھی ہو چکے ہیں اور مختفہ داروں سے ان کو بڑے منفی پیغمات بھی آتے ہیں ان کی توجہ دلانے کے لیے ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری اولاد ہے اگر آپ بہت امیر کبیر ہیں اور آپ کے بچے خراب ہو جائیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ وہ آپ کو عرش سے فرش پر بٹھا دیں گے لیکن آپ نے اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لی ان کو کامیاب انسان بنا دیا اور اس سفر میں آپ عرش سے فرش پر بھی آگے تو آپ کے بچے آپ کو دوبارہ فرش سے عرش تک لے جائیں گے یہ جو نوول ہے اس کا تھیم یہی ہے یہ کوئی روایتی جرم و سزا اور جنس اور محبت کی کہانی نہیں ہے کوشش ہی کی گئی ہے کہ جو ایک فیملی کے ریلیشنز ہوتے ہیں والدین کے وہ ایک پونڈ جو ہے وہ سٹرانگ ہو باپ سے بیٹے کی محبت بڑے جو والدہ ہے اس کی ان سے محبت میں اضافہ ہو میں بڑا پروبید ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس حوالے سے اپنا فیمبیک بھی دیں گے میں ایلیر شدرانہ مصنف جلتا رہا چراغ بہت شکریہ